اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج کے دن ہم گروپ تھیوری بائی زیر بٹی ان کی بک سے اگزیمپل نمبر ٹونٹی اور ٹونٹی ون جو ہے اس کو دیکھیں گے تو انڈر میٹرکس ملٹیپلکیشن اس کو ہم نے لے کے چلنا ہے اور اگزیمپل نمبر ٹونٹی میں کہتا ہے all non-singular upper triangular matrixes non-singular کا مطلب ہے کہ ان کا determinant جو ہے وہ not equal to zero ہوگا تھکے ہیں اور upper triangular کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں یہ upper triangular matrix ہے اور two by two کے ہم نے لے کے چلنے ہیں تھکے ہیں اور اسی طرح اگزیمپل نمبر ٹونٹی ون میں کہتا ہے کہ all non-singular non-singular کا مطلب ہے کہ جن کا determinant not equal to zero ہوگا اور lower triangular matrix کا مطلب یہ ہے یہ کہ یہ دیکھیں یہ lower triangular میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ under metric multiplication جو ہے ہمارے پاس group بناتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیہ آئیے ہم اس کو start کرتے ہیں group کیا ہوتا ہے ہر ایک lecture میں تقریبا بتاتا آیا ہوں آج بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو پہلے تھوڑا سا introduction اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیہ جی group کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں پانچ properties اگر کوئی fulfill کرے تو وہ a billion group ہوتا ہے چار fulfill کرے تو وہ simple group ہوتا ہے یعنی کہ simple اس کو normal طور پر group بھی کہتے ہیں تو دیکھیں اگر ہمارے پاس ایک set s ہے اور اس پہ ہم ایک binary operation star جو ہے یہ define کروا دیتے ہیں تو اس order pair کو اس algebraic structure کو ہم group کہیں گے اگر یہ کچھ properties کو satisfy کرتا ہے جن میں اس سے سب سے پہلے آتا ہے clear law clear law ہمیں کیا کہتا ہے clear law کہتا ہے کہ تمام دو elements لیں ٹھیک ہے تمام ہر ایک pair کے لیے set کے ہر ایک دو element کے pair کے لیے ہر ایک دو elements کے لیے جب اس پہ ہم apply کریں گے یہ والا operation تو پھر اس کا answer بھی دوبارہ جو بنے گا وہ بھی ہمارے پاس s سے آنا چاہیے اگر s میں آ گیا تو ہم اسے clear law کہتے ہیں کہ hold کر گیا ٹھیک ہے دوسری منوپٹی ہمارے پاس ہمارے پاس آتی ہے کہ تین element لیں گے فارال triplet یعنی کہ تین elements کے لیے تمام تین تین elements کے لیے ہمارے پاس left hand side right hand side کے ایک والا آنے چاہیے کونسی left کونسی right یعنی کہ پہلے b اور c پہ start apply کر دیا جو answer آیا پھر a سے apply کریں گے یہ والی side بنانی چاہیے اس side کے یعنی کہ a star b اور star c ٹھیک ہے یہاں پہ left hand side کا answer right hand side کے ایک والا آنا چاہیے اگر ایک والا آ گیا تو ہم کہیں گے کہ second property یعنی کہ associative law hold کر گیا ٹھیک ہے تینری property ہمارے پاس آتی ہے identity تو تمام elements کے لیے تمام set کے elements کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا element exist کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو میں لکھ دیتا ہوں there exist اس کو پڑھتے ہیں there exist تو وہاں پہ ایک ایسا element exist کرنا چاہیے e جو کہ اسی set میں سے ہو ٹھیک ہے اور اس e کو ہم a کے right سے apply کروائیں ٹھیک ہے یا اس e کو ہم a کے left سے apply کروائیں تو a پہ کوئی فرق نہ آئے ایسا element set میں exist کرنا چاہیے اگر exist کر گیا تو ہمارے پاس third property identity والی satisfy ہو جائے گی fulfill ہو جائے گی اور ہم e کو identity element کا نام دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس property number 4 آتی ہے کہ for all تمام elements a کے لیے a کے تمام یعنی set test کے تمام elements کے لیے وہاں پہ ایک ایسا element b exist کرنا چاہیے وہاں پہ ایک ایسا element b آنا چاہیے such that کہ اگر ہم b کو right سے apply کروائیں a پر یا b کو ہم left سے apply کروائیں a پر تو دوبارہ answer جو ہے وہ identity آ جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ a b کا inverse ہے اور b a کا inverse ہے ٹھیک ہے تو سمپلی طور پر کہا جاتا ہے کہ b is the inverse of a ٹھیک ہو گیا b is the inverse of a پانچویں property یہ ہے کہ ہم ہر ایک pair لیں گے یعنی کہ دو دو elements لیں گے فار all a, b belongs to s دو elements لیں ہیں ہم نے تو a star b کا answer equal آنا چاہیے b star a کے اگر یہ equal آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پانچویں property commutative law بھی hold کر گیا ہے تو اگر پہلی چار properties hold کریں تو اس کو group کا نام دیا جاتا ہے اور اگر ساتھ پانچویں properties بھی satisfy کر جائے تو اس کو commutative group یا abelion group کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو چلی آئیے سب سے پہلے ہم example number 20 دیکھتے ہیں example number 20 میں کہتا ہے show کرنا ہے set of all non-singular non-singular کا مطلب ہے جن کا determinant not equal to zero ہوگا ٹھیک ہے اور upper triangular matrix لینے ہیں order اس کا 2 ہے یعنی کہ 2 by 2 کے ہوں گے اور یہ non-abelion group بنائیں گے اب یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی چار properties کی وجہ سے group بنے گا اور پانچویں property اگر fulfill ہوگی تو اسے abelion group کہیں گے تو وہ non-abelion کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب پانچویں property satisfy نہیں ہوگی بلکہ چار properties ہوگی تو اس وجہ سے اس کو non-abelion group کا نام دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ جی ہمارے پاس ایک set ہے یہ جی ہمارے پاس ایک set ہے یہ جی ہمارے پاس ایک set ہے تو اس میں سے دو element اٹھا لیتے ہیں ایک منٹ میں ایک نیو پیج پہ یہ ساری چیز سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے ساری چیز جو ہے یہ نیو پیج پہ آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں جی یہ ایک set ہے کونسا اپر triangle matrix انہوں نے لیا ہوا ہے a b c اور یہاں پہ کہیں 0 ہے اور کہا گیا ہے such that ٹھیک ہے a b c وہ real number سے belong کریں belong studio real number سے belong کریں اور a c not equal to 0 a c not equal to 0 a c not equal to 0 پلنگ یوں لکھا ہوا ہے اس وجہ سے لکھا ہوا ہے a c not equal to 0 کہ اگر یہ 0 کے equal ہوگا تو determinant 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے determinant not equal to 0 اسی وقت آئے گا اگر a اور c not equal to 0 ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ condition لگائی ہو گیا کیونکہ دیکھیں نا کہ اگر a اور c 0 ہو گیا تو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو وہ 0 0 b c آ جائے گا b 0 آ جائے گا فرض کیا یہاں پہ یہ 0 نہیں بھی ہوتا اکیلا a 0 ہو گیا تو اس کا determinant بھی 0 minus 0 0 آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ determinant non singular رہے ہیں ہمارے پاس matrix اس وجہ سے یہ condition لگ گئی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے clear law development لوں گا تو اس سے معندے میں ایک A matrix لے لیا اسی میں سے اور اس کو معندے نام دے دیا a1 b1 c1 اور یہ 0 ہے ٹھیک ہے یہ نام سےigi Ricels میں جائے ہیں کہاں سے میں ایک B matrix لے لیتا ہوں B matrix کون سا لے لیتا ہوں a2 b2 c2 a2 مقاتے میں 2 matrix لے لیئے دونوں matrix میں نے لے لئے ہمارے اگر میں ج سے لیئے ہیں a1 b1 並 Low سے بلونگ کرتا ہے بلکل اسی طرح a1 b1 c1 a2 b2 c2 یہ بھی ہمارے پاس real سے بلونگ کریں گے یہ ساتھ لکھ لیں جیگا یہاں میں ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس element جو ہے وہ بلونگ کریں گے real میں سے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ اگر اب میں check کرنے لگا ہوں clear law ٹھیک ہے تو ان دونوں کو multiply کروں گا ٹھیک ہے ان دونوں کو multiply under multiplication check کرنا ہے ان دونوں کو multiply کروں گا تو آجے گا a1 b1 یہ دیکھیں اپر triangular ہے ٹھیک ہے یہ بھی اپر triangular ہے یہ بھی اپر triangular ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کہ جب میں multiply کروں گا اس کو a والے matrix کو b والے matrix سے تو یہ آجے گا a2 b2 یہ سا 2 ہے اور یہ 0 ہے multiply کریں matrix کو multiply کرنا آتا ہے نا یہ اس کو اس سے multiply کریں گے تو پہلے a1 a2 آجے گا a1 a2 اور plus 0 آجے گا تو plus 0 میں نہیں لکھتا پھر اس کو اس سے multiply کروں گا تو یہ آجے گا a1 b2 a1 b2 آجے گا اور plus b1 کو جب c2 سے multiply کیا تو plus b1 c2 آگیا اب اس کو اس سے multiply کروں گا تو آجے گا 0 plus 0 ٹھیک ہے جو کہ 0 ہی آجے گا اور جب میں اس کو اس سے multiply کروں گا تو یہ ہمارے پاس آجے گا 0 plus c1 c2 آجے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس ایک اپر triangular matrix بند ہے اگر a1 a2 b1 b2 c1 c2 جو ہے وہ real number سے belong کر رہی ہیں تو یہ 2 real number کو multiply کر دیں 2 real number کو multiply کر کے add کر دیں 2 real number کو multiply کریں تو answer بھی real number سے ہی آئیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی جو elements ہوں گے وہ real number میں سے آئیں گے ٹھیک ہے اور اس کا determinant بھی not equal to 0 ہوگا کیوں کہ یہاں پہ condition لگی ہو یہاں a1 c1 not equal to 0 ٹھیک ہے a c not equal to 0 اور یہاں پہ لگی ہو یہ ہے a2 c2 not equal to 0 بلکل اسی طرح یہاں پہ آ جائے گا پھر کہ a1 a2 not equal to 0 ہوگا اور c1 c2 not equal to 0 ہوگا کیوں کہ a1 c1 اور a2 c2 not equal to 0 ہے تو پھر 2 real number جو کہ not equal to 0 ان کو multiply کروائیں تو وہ not equal to 0 ہی آئیں گے ٹھیک ہے ان کا answer بھی not equal to 0 آئے گا اب یہ ہمارے حصابت ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس element اسی g کا ہے ٹھیک ہے entry is real ٹھیک ہے یہ والی condition fulfill ہوگئی اور a1 a2 c1 c2 not equal to 0 ہے یعنی کہ non singular ہوگئی یہ بھی condition fulfill ہوگئی 2x2 کا matrix ہے اور یہ upper triangular matrix ہے دیکھیں یہ بھی condition fulfill ہوگئی تو تینے condition fulfill ہوگئی یعنی کہ ہمارے حصابت ہوگیا کہ یہ group کا ہی element یعنی کہ اس set کا ہی element ہے تو collider law hold کر گیا ٹھیک ہے second property associative law ہوتی ہے تو فرض کیا میں a b اور c تین لے لیتا ہوں تین لے لیتا ہوں یہاں سے g میں سے element لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تین element g میں سے لے لیتا ہوں تو پھر ہمارے پاس a b c جو ہے یہ equal آئے گا a b کا پہلے multiply کر دیں بعد میں c سے multiply کر دیں یہ left hand side کا answer اسے right hand side کا ایک وال آئے گا تو یہ آپ کر کے دیکھئے جگہ لازمی ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو کرواتا ہوں میں کرواؤں گا تو آپ کریں گے نا ٹھیک ہے نا تو چلیں جی میں یہاں پہ کروا کے دیتا ہوں a b c کو پہلے ہم کلکلیٹ کرتے ہیں a multiply by b اور c میں directly multiply کروں گا a1 b1 اور یہ 0 اور c1 پہلے آپ ڈفائن کریں گے ساری چیزوں کو جس طرح یہاں پہ میں نے ڈفائن کیا نا a a b a c ہے پھر یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس جب multiply کروں گا تو میں اس کو a3 ماننے لگا ہوں اور اس کو a2 یعنی کہ یہاں پہ simply صرف نام ہی چینج ہوں گے یہ آجے گا a2 a3 آجے گا اور یہ ہمارے پاس a2 b3 plus b2 a3 اور یہ 0 آجے گا اور یہ c2 c3 آجے گا پھر آپ ان کو multiply کریں تو وہ بھی ایک upper triangular matrix بنے گا a1 a2 a3 کر لینا ٹھیک ہے جو بھی آنسر آئے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح a b c کریں گے جب آپ a b پہلے اس کو multiply کر کے پھر c سے کریں گے تو یہ a b کا آنسر یہ لکھا ہوا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں a1 a2 ٹھیک ہے اور اس کا آنسر کی آجے گا a1 b2 plus b1 c2 اور یہ آجے گا ہمارے پاس 0 آنسر اور یہ آگیا c1 اور c2 ٹھیک ہے اور ساتھ آگے c کو multiply کر دیجئے گا تو جو بھی آنسر آئے گا تو اس کے آنسر کو 1 کا نام دے اس کے آنسر کو 2 کا نام دے تو آپ دیکھیں کہ 1 برابر آگیا 2 کے ہنس سوچی ٹھیک ہے نیو پیج لے کے آتے ہیں وہاں پہ identity اور inverse دیکھتے ہیں تو ہر ایک element کے بنا پہ ہمارے پاس identity آجے گی تو فرض کیا ہے ہر ایک element وہ انسر ہے تو ہر ایک element میں فرض کیا ہے میں ایک a لے لیتا ہوں matrix کے a1 b1 c1 اور یہاں پہ 0 لے لیتا ہوں تو ان تمام a کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا element identity exist کرے گا ایک ایسا element i exist کرے گا یہاں پہ جو کہ 1 0 0 1 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ابھی بھی a اور c جو ہے یہ 0 نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایک ایسا element g میں سے بلونگ کرے گا such that such that such that ہمارے پاس a i کا آنسر i a کے آنسر اور یہ a کے کولائے کا دبارہ یعنی کہ i نے a پہ کوئی بھی فرق نہیں ڈالا ٹھیک ہے تو آپ یہ ملٹپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں میں یہ والا کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ والا کر لیجئے گا خود آئیے اگر دیکھیں آئیے i کی ویلیو کے آ جائے گی 1 0 0 1 ٹھیک ہے اور a کی ویلیو اگر بات کریں تو یہ آجے گی a1 b1 اور 0 اور c1 تو جب ملٹپلائے کریں گے تو دیکھیں جب یہ اس سے ملٹپلائے ہوگا تو صرف پہلا ہی آئے گا دوسرا 0 ہو جائے گا تو a1 آگیا جب یہ اب اس سے ملٹپلائے ہوگا صرف پہلا ہی آئے گا دوسرا 0 ہو جائے گا اب یہ اس سے ملٹپلائے ہوگا تو 0 plus 0 0 آگیا جب یہ اس سے ملٹپلائے ہوگا تو یہ ہمارے پاس 0 plus c1 آگیا تو اگر دیکھیں تو دوبارہ ہمارے پاس a بن گیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ ai کریں گے تو وہ بھی a بنے گا 4th property identity آگے کیا آئی آگیا 4th property کیا ہے inverse آنا چاہیے فار آل اے جو ہے a1 b1 0 اور c1 اس کے لئے جو inverse آئے گا اے کا تو وہ a inverse اس طرح آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں کہوں گا کہ وہاں پہ ایک ایسا element there exist ایک ایسا element a آئی آئے گا a inverse آئے گا اس کے اندر کے آئے گا میں بتاتا ہوں such that such that اس طرح کا آئے گا ہمارے پاس such that کہ a a inverse کریں ٹھیک ہے یا a inverse a کریں تو دوبارہ آنسر identity آئے ٹھیک ہے تو inverse میں کیا آئے گا دیکھیں ان کی جگہ چینج کر دیتے ہیں یہ فارملا ہوتا ہے a inverse کا Argent of a over a determinant ٹھیک ہے یہ فارملا ہوتا ہے تو a کا Argent کیا آئے گا یعنی کہ پہلے ان کی جگہ چینج کر دی اور ان کی علامتیں چینج کر دی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا a کا Argent اور بٹے میں موڈ آئے گا تو میں بٹا اس طرف لکھ دیتا ہوں بٹے میں موڈ کتنا بنے گا a1 c1 اور minus 0 ٹھیک ہے b0 تو یہ بن گیا a1 c1 تو میں بٹا سبھی کا لادہ لادہ کر دیتا ہوں بٹے میں آجے گا a1 c1 تو c1 c1 سے کٹا گیا تو 1 over a آجے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آجے گا 1 over a ٹھیک ہے اور یہاں پہ a1 c1 اور اس کے بٹے میں بھی a1 c1 آئے گا a a سے کٹ گیا 1 over c1 آجے گا تو یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ بھی اپر ٹرائنگولر میٹرکس بنے رہا ہے ریل نمبر انٹریز آئیں گے ساری اور اس کا موڈ بھی not equal to 0 ہوگا تو یہ ہمارے پاس انورس آجے گا اور جب اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے یا اس کو اس سے ملٹیپلائے کروائیں گے آنسر بارہ ایڈنٹیٹی آئے گا یہ آپ میریفائی بھی کر سکتے ہیں تو فورس پروپٹی بھی سیٹسفائی ہو گئی ہر ایک a کا ہمارے پاس انورس بھی آگیا پانچویں پروپٹی اگر ہم کمیونٹیٹیو کی بات کریں تو ان جنرل a b جو ہے وہ not equal to b a ہوتا ہے ٹھیک ہے یا آپ دو میٹرکس جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ آپ لے یعنی کہ a b یہاں پہ لیا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ a b کا انصر آیا ہے نا اگر آپ b a کریں گے یعنی کہ اگر ان کی ملٹیپلیکیشن میں b a کریں گے تو ہر case میں a b not equal to b a آئے گا یعنی کہ ہر case میں نہیں آسکتا کوئی special case ہوں گے جس میں a b b a equal آئے گا لیکن ہمیں تو انہی جنرل بات کرنی ہے نا تو پھر یہ کبھی بھی انہی جنرل آپس میں equal نہیں آتے تو اس وقت سے پانچویں پروپٹی سیٹسفائی نہیں ہوئی کمیونٹیٹیو لا ہوتا نہیں کیا تو اس بنا پہ یہ ہمارے پاس نان امیلین گروپ ہوگا پہلی چار پروپٹی سیٹسفائی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ امیلین گروپ ہے وہ اکیلا گروپ ہے لیکن پانچویں پروپٹی سیٹسفائی نہیں کی اس کا مطلب یہ کیا ہے نان امیلین گروپ ہو گیا ثابت ہو گیا کہ g under multiplied is in non-million گروپ اب یہ ہمارے پاس یہ پروپٹیز آپ پڑھ لیجئے یہاں پہ بک پہ یہ انہوں نے کلیئر لا لکھا ہوا ہے کہ دبارہ آنسط جی میں سے آرہا ہے انہوں نے انٹریز بحچینج کی ہوئی ہیں دوسرا اسوسیائیٹیو لا کہتا ہے ماترکس میں ماترکس میں یہ میں نے آپ کو کہا ہے آپ خود کریں ٹھیک ہے وہ آگے میں نے رسطہ بنا کے دیا آپ کو آپ اس پر چلیں ایڈینٹی یہ والی ہے انہوں نے کہا یہ جو ہے اپر ٹرینگلر ماترکس ہے انسانٹ کا جو انورس بھی آئے گا ہمارے پاس پانچویں جا میں نے انورس نکال کے بھی دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پانچویں ہیں کمیٹیٹیو لا نہیں ماترکس پہ نہیں ماترکس پہ نہیں ماترکس پہ نہیں پندرہ منٹٹ کی ہوگی ویڈیو اب یہ دیکھیں لوگر والا ہے لوگر والا میں ہمارے پاس کیا رہے گا آپ ایک ای میکٹرکس لے لیں گے کون سا ای وان زیرو اور یہاں پہ بی وان لے لیں اور سی وان ٹھیک ہے یہ لوگر ٹرائنگلر میکٹرکس ہو گیا اور اسی طرح بی کی ویلیو آپ لے لیں کون سی ای ٹو بی ٹو اور سی ٹو اور زیرو اور اب یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ایلیمنٹس نہیں ہیں ایک ہی والا لے لیا ہے ایک ہی والا لے لیا ہے تو ان دون کو ایڈ کروائیں گے تو یہ بھی اس طرح بنے گا اور جی میں سے بلون کرے گا اس کا درمینر میں نہ ٹو بھی زیرو ہوگا کیونکہ یہ بھی نانسنگلر ہے اسوشیٹیو لا ہول کرے گا وہ میں نے آپ کو اس طریقے سے بھی کروا کے بتایا ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے ہی کرنا ہے اور آئیڈنٹری اس میں یہی آئے گی تو ھی یہ وہ بتایا ہے تو یہ ہمارے پاس اپر ھوگتا ہے اور اس کے علاوہ inverse بھی اس کا inverse میں آپ کو find کر دیتا ہوں تو پیچھے والا اگر نہیں سمجھ آئی تو وہ بھی وہ وزید سمجھ آگا دیکھیں بڑے سکرتے ہیں اگر A ہمارے پاس میکرکس ہے کونسا A B اور C اگر ہمارے پاس ایک A میکرکس ہے کونسا A B C اور 0 C اور 0 خاتے ہیں Beatles Th بارے ہمارے پاس آجے گا اگر Co اگران کے اگرنےigi اگران کے اگران کے اگران unseren اگران کا اگران یہ زیادہ اگران کیا ہوتا ہے اب ایک اید کیا ہوگا اید کیا ہوتا ہے ملٹپلائے گا ان کی خرج ہیں انہین میں اچھا یہ کہاناIf اب اجاند کیا ہے ٹھیک ہے انیورس کس کے برابر آگا ہے ارجانٹ آف a over a mod اور a اور c not equal to zero تھے condition ہمیں دیو ہی تھی a اور c not equal to zero تھے hence a c multiplication میں not equal to zero یہ a علیدہ c علیدہ not equal to zero hence a c multiplication میں not equal to zero یعنی کہ non-singular ہوگا انیورس exist کرے گا تو یہ c zero minus b a over a c آگیا جب ہم یہ ڈوائیڈ کروا دیں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا c over a c اور zero over a c اور یہاں جگہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دوسری بات یہ لور ٹرائنگلر بھی بنا رہے ہیں اور اگر ان کا ڈیٹرمنٹ لیں تو ڈیٹرمنٹ میں کیا آئے گا 1 ور اے سی آئے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈیٹرمنٹ 1 ور اے سی آئے یعنی کہ یہ نان سنگلر بھی ہے تو یہ ہمارے پاس کہاں سے بلون کر جائے گا جی میں سے تو اے کا انورس دیکھیں جی میں سے بلون کر گیا اور اے کا انورس یہ والا ہوگا اور اب آپ ثابت بھی کر سکتے ہیں اے اے انورس کریں یہ آپ خود کریئے گا اے انورس اے کریں تو دون آنسر کے آئے گا ایڈنٹیٹی کے ایک والا آئے گا یعنی کہ 1 0 0 1 امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر کے سمجھ آئی ہوگی کسی بچے کو کوئی بھی قیسچن مات لازمی موچھے گا اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت سے خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نے گھہبان